با رحمہ الرحیم اسلام علیکم میری ویڈرز کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ تعالیٰ فضل و کرم سہریس سے ہوں گے خوش باش ہوں گے جی تو آٹھ میری طبیعت تو بہت حراب ہے لیکن سوچا کہ ویڈیو بنی ہوئی ہے تو اس کو اپلوڈ کر دوں جہاں پہ میں بنانے لگی ہوں جی سینویچ میکر میں سینویچ اس کے لیے میں نے چیکن لے لیا ہے اور اس میں آپ میں نے سارے سپائسی جو ہے وہ شامل کر دیا ہے ریڈ چلی پاورڈر سالٹ ادرک لیسن پیسٹ اور اس میں میں نے تندوری مسالہ شامل کی ہے اور سارے سپائسی جو آپ اپنے صاحب سے ایڈ کر سکتے ہیں میں نے جو مجھے فلیور پسند تھا میں نے اسے صاحب سے پنایا اور پیچپ جہاں پہ میں نے شامل کیا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون ساتھی چیلی سوس اس میں شامل کر دیا ہے 3 to 4 ٹیبل سپون اور چیکن میں نے ہاپ کے جی لیا ہے کیونکہ مجھے یہ دو سے تین چیزوں میں استعمال کرنا تھا چیکن ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اور یہاں پہ میں نے لے لیا ہے جی بریڈ سلیسز ان کے کنارے جو ہے وہ اب میں کٹ کر لوں گی اور جو کنارے اتریں گے ان کو میں سنبھال کر رکھ لوں گی اور اس کے بریڈ کرمز پنا لوں گی جہاں پہ میں نے دو دو پیس کار کیا تو ان کے کنارے کٹ لوں گی اور سینڈوچ میکر میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کا اپنا سینڈوچ میکر جو ہے وہ سینڈوچ میکر جو ہے وہ اس کو صاف سترا کس طریقے سے رکھ سکتے ہیں ساری ویڈیو دیکھئے گا پلیز اور اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں ویڈیو کو لائک کر دیا کریں شیئر کیا گیا جی لائک کرنے سے ہماری ویڈیو کو بہت اچھا رسپونس ملتا ہے جی جہاں میں میں نے سینڈوچ میکر آپ کو دکھانے کے لیے کہ اس طرح میں نے اس میں بٹر پیپر کی لائنگ لگا لیے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بٹر پیپر کا جہاں پہ کیا کام تو یہ میں نے اس لیے لگایا تھا کہ ہمارا جو سینڈوچ میکر ہے وہ ساف سترا رہے اور جہاں پہ آپ میں نے آئل کی بجائے یا ناسپتی گی کی بجائے دیسی گی کا جوز کار رہی ہوں اس سے فلیور اتنا اچھا ہوتا ہے بہتنے مزے کے بنتے ہیں آپ اگر ایک تفہ ہم لائیں گے دیسی گی سے تو انشاءاللہ آپ کو بہت پسند آئیں گے جہاں پہ میں نے پلائی کر دیئے دیسی گی اور چیز مزریلا چیز میں نے لیئے اور دو بریٹ سائسز پہ میں اس طرح چیز سپریٹ کر لوں گی اور چکن جو میں نے فرائی کر کے رکھا ہوا تھا پھر اس کی ایک لیے لگاؤں گی اور ساتھ ہی کچھ ویجیٹیبلز کٹ کر کے میں نے رکھی ہوئی ہے وہ لگاؤں گی بہت ہی ایزی اور جلدی بننے والے جو سینڈویچ ہیں آپ یہ چکن ریڈی کر کے تو فریز بھی کار سکتے ہیں یہ جہاں پہ میں نے یہ سارے سبزنگا لے لیئے سبز میرچے ٹماٹر پیاز اور شملہ میرچے تھوڑے تھوڑے یہ ساری چیزیں میں اس میں ایڈ کروں گی اور چکن جو آپ فریز کار سکتے ہیں جب آپ کے بچے آپ سے فرمائش کر رہے ہیں تو فریز سے نکالا چکن اور اس طرح بریڈ لیئے اور اسے آپ طوے پہ بھی اس طرح بنا سکتے ہیں لیکن جن لوگوں کے پاس سینڈویچ میکر کی سہولت ہے وہ اس طرح بھی بنا سکتے ہیں یہ تو آپ دوبارہ سے میں نے سبزنگا لگا کے ایک دفعہ اور اوپر میں نے چیز تھوڑے سی پھر سپریڈ کر دی ہے اور سلائس کو رکھ کے اس کو میں تھوڑا سا بریس کر لوں گی اور دوبارہ سے اس پہ میں نے دیسی کی جو ہے وہ الگا دیا ہے اس سے ہشبو بہت اچھی آتی ہے اور ذائقہ بھی بہت اچھا بنتا ہے جی تو میں نے پری ہٹ ہونے کے لیے سینڈویچ میکر کو آن کر دیا تھا اور ریڈ لائٹ جو ہے وہ جال رہی ہے اب اس میں آپ کو میں بتاؤں گی کہ میں نے یہ بھی پلکل تھوڑا سا گرم ہوئے کہ کیسے میں نے اس کو اس میں سینڈویچ جو وہ بناوں گی یہ تو بٹر پیپر لگا دیا تھا میں نے اور اب جہاں پہ میں سینڈویچ رکھ رہی ہوں اچھی طرح سے ان کو سیٹ کر کے اوپر سے بٹر پیپر کی جو ایک تیہ ہے یہ اوپر ایک ایسے لگا دوں گی اور اس طرح سینڈویچ میکر کو بند کر دوں گی اور میں نے یہ اتنی دیر تک فرائی کرنا ہے جب تا کہ سینڈویچ میں آپ نے نوٹ کیا ہو کہ ایک فرائی ہونے کی آواز آنا شروع ہو جائے تو میں یہ ایک طریقہ تو جی ہے کہ میں جب جیسے ہی آواز آنا شروع ہوگی سینڈویچ فرائی ہونے کی تو میں اس کو بند کر دوں گی اس کا سوچ نکال دوں گی تو وہ بہت ہی سافٹ سے بنیں گے ابھی یہ دو منٹ میں نے تقریبا رکھیا اور گرین لائٹ جو ہے وہ بھی آن نہیں ہوئی یہ میں نے گرین لائٹ آن ہونے سے پہلے پہلے سینڈویچ جو ہے وہ نکال لینے ہیں جی تو دو منٹ میں نے رکھیا اور ان کا یہ کلر آئے ہیں یہ بھی بہت مزے کے بنے تھے بہت سافٹ جے بنے تھے اور ان کا ٹیسٹ بھی بہت اعلیٰ بننا تھا اب ان کو میں نکال لوں گی اس کو اٹھا کے اب میں ایک پلیٹ میں رکھ لوں گی اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سینڈویچ میکر ہے جو بلکل نیٹ کے لیے ساف ستھ رہے ہیں کہیں سے بھی میسے نہیں ہوا نہ ہی یہ بریٹ کے پیسیز اس کے اوپر گرے ہیں اور نہ ہی یہ دوبارہ مجھے اس پر میند کرنی پڑے گی جی تو اب یہ جہاں میں میں نے اور سینڈویچ تیار کر لیا اور جہاں میں اور ایرگیانو یوز کر رہی ہوں اس کو ایک اور فلیور دینے کے لیے اس طرح ساری فلنگ جو وہ سیم ہی ہے دونوں سینڈویچ جیس کی اور جہاں میں میں نے آئل لگا لیا تھا سینڈویچ میکر پہ اور ان کو آپ میں ڈائریکٹ رکھ کے تو اس طرح ان کو فرائی کر لوں گی اور ٹائمنگ جو اب اس کے مینویل رکھوں گی جو کہ سینڈویچ میکر کی ہوتی ہے اسی ٹائمنگ پہ میں اس کو آف کروں گی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ریڈ لائٹ آنے جب یہ گرین لائٹ ہو جائے گی تو پھر میں اس کو کھولوں گی تو پھر آپ دیکھئے گا کہ اس کا کلر بھی کیسا ہوگا اور وہ بہت گرنچی بنتے ہیں ٹیسٹ دونوں کا سیم ہی ہوگا کلر میں تھوڑا سا فرق ہوگا تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن جو ہے کہ وہ بٹر بے پر لگانے سے ہمارا سینڈویچ میکر جو ہے وہ ساف ستھرا رہتا ہے اس کو نیوٹ گلیڈ کرنے کے لئے زیادہ محنت نہیں کرنی پڑتی جی تو اس کی لائٹ چوئے گرین ہو چکی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ کلر براؤنش سا کلر اس کا ہے اس کو اب میں نکال لوں گی دونوں طریقوں سے آپ کو بتا دیا ہے آپ کو جو طریقہ اچھا لگیا آپ اس کے مطابق بنا سکتے ہیں پہلے والے طریقے میں بجلی کی بچت بھی ہو جاتی ہے اور سینڈویچ میکر بھی ساف ستھرا رہتا ہے اور اس میں بجلی بھی زیادہ لگے گی اس مہنگائی کے دور میں ہر کام میں آج کال بچت کرنے کے دین میں بہت زیادہ مہنگائی ہو دیا دیکھیں آپ سینڈویچ ہمارے ریڈیو کے ہیں اور سینڈویچ میکر ماشاءاللہ سے دیکھیں کتنے ہی گندہ ہو گیا اب اس کو مجھے نٹ کلن کرتا ہوئے ٹائم بھی لگے گا جی تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے سینڈویچ ریڈیو ہو چکی ہیں یہ والے پہلے اور یہ براؤن والے دوسرے بیار بٹر پیپر کے ہیں اگر آپ کو میری آج کے ریسپ اچھی لگے تو پلیز لائک اور سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اپنے دعا میں رہا رکھیے گا ملوں گے آپ سے نیکس کسی اچھی سی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ میرے چینل کو سپورٹ ضرور کریں اوکے جی اللہ حافظ